اسلام علیکم سستری اکال نمستے ابھی مسلمانوں کو اسلام علیکم ہندووں کو یہشری رام کرسچن کو ہلو اور سکھ بھائیوں کو جو بولے سونی حال سستری اکال ابھی ٹھیک ہے یہ اندوستان کے چار پیلر آ گیا ہے اس کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ چار پیلر ہے اندوستان کے ایک بھی پیلر ہلا اگر ایک گاڑی جا رہی ہے اور وہ گاڑی کے اندر سے ایک پییا نکال دوگے تو کیا ہوگا چلتی گاڑی جا رہی ہے ایک پییا نکال دوگے تو کیا ہوگا اگر یہاں پییا نکل جائے گا تو گاڑی سکھٹ کرے گی ایکسیڈن ہوگا اور کہیں جا کے گھر جائے گی کچھ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ایسا ہی ہو جائے اسی لیے لوگ ہندو مسلم ہندو مسلم کر رہے آج بھی یو پی کے اندر میسیج آیا اور ویڈیو آیا ایک مدرسے کے بھار کچھ لوگ جھنڈا لے کے توڑ فوڑ مچا رہے اور جائشی رام جائشی رام کر رہے ہیں میرا بھارت سرکار سے نیویدن ہے کہ جو بھی یہ لوگ ہے ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑاؤ اور ان کو وار میں بھیجو دیکھو ان کی پتلون گلی ہو جائی کل بھی میں نے یہ بات بولی کہ کسی مذہب میں نہیں لکھا ہے کہ تم مسجد توڑو یا مندیر توڑو مندیر جو ہے وہ بھگوان رہتا ہے مسجد خدا کا گھر ہے گردوارہ مجھے سردار کیوں پسندیں مالوں میں سرداروں کو اس لئے سلام کرتا ہوں دیکھو سردار گردوارہ کے اندر دو ٹائم کبھی بھی چلے جاؤ وہاں وہ تمہیں کھانا دیں گے وہ یہ نہیں پوچھیں گے تو ہندو ہے تو مسلم ہے تو سکھ ہے تو عیشائی ہے تمہیں کھانا دیں گے اور تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو سکھ کمیونٹی تمہیں مدد کرتی ہے تمہیں کوئی سکھ سردار آدمی کبھی بھیگ مانگتا نہیں دیکھے گا کبھی کوئی غلط کام کرتا ہوا نہیں دیکھے گا دیکھ لینا کیوں کیونکہ ان کی کمیونٹی نے مدد کرتی ہے آپ گردوارہ میں جائیں گے آپ دیکھنا پیسے سے پیسے والے سرداروں کو میں جانتا ہوں ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو شیئر ضرور کرنا اچھی باتوں کو شیئر کرنا بھی صدقائی ذریعہ ہے میں نے سرداروں کو دیکھا ہے جو پیسے سے پیسے والا سردار ہے بلینر سردار وہ گردوارہ میں انجان لوگوں کی چپلے ساپ کرتا ہے ان کو کھانا کھلاتا برطن دھوتا گردوارہ کو ساپ کرتا ہے اس کو وہ لوگ سیوہ مانتے ہیں بھائی ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے میں میں بھارت سرگار سے نیویدن کرتا ہوں کہ کیا آواز اٹھانا غلط بات ہے مولانا مفتی سلمان عزر انہوں نے صرف ایک بات بولی ایک کمنڈ کیا وہ ابھی تک سلاکھوں کے پیچھے ہیں مجھ پہ بھی بارہ جھوٹے کیس ہوئے چھپیس مہینہ مہینے بھی جیل کھاتا لیکن مفتی صاحب ہے انہوں نے ایک بات بولی اچھا مسلمانوں بڑا اچھا حال ہے واہ واہ کے مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا یاد رکھنا مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا مسجید ایک حالی ہے تمہیں پتا چل جائے مجید ایک حالی ہے مسلمان کی چیزیں ڈرتا اللہ سے بھی ڈرتا ہے ایک تھا بھول جاؤ بھول جاؤ رحم کو مارنے کے پیچھے رحمانی ہے رام نہیں ہے رحمان ہے کوئی ہندو بھائے ہمارے دشمن نہیں ہے مسلمان کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہی ہے یاد رکھنا کیوں محلے میں میت ہو جاتی ہے نا آپ لوگ میت تک میں نہیں جاتے ہو محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے نا ایک دستے کی مدد تک نہیں کرتے ہو یہاں تک کہ ہمارے نبی نے یہ بولا ہے کہ پڑوسی بھوکا سو گیا نا تو بھی تمہارا حساب مانگوں گا یہاں تو پڑوسی مر جا رہے ہیں پڑوسی تکلیف میں ہے کیا کیا ہو جا رہا ہے محلے میں دلی کی ایک لڑکی ہے دولت کیا نا میں اس کا علم دولت نا چیک کر میسج کر رہی ہے جو بیچاری میں اس کا میسج نہیں دیکھ پایا اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکیجہ دولت پاکیجہ دولت نام کی لڑکی ہے جس کے ساتھ دلی میں غلط ہو رہا ہے سیلم پور میں اس کے ساتھ اس کی حسبن کر اس کو مارا جارہا اس پر ظلم ہو رہا ہے اور سب چھپ کھلے رہے کے دیکھ رہے ہیں دیکھتے رو دیکھتے رو واہ اس کے قتل پہ تو چھپ تھا تیرے قتل پہ میں چھپ تھا اگلا نمبر تیرہ ہے یاد رکھنا چھپ رہو چھپ رہو کوئی بات نہیں چھپ رہو کب تک چھپ رہو گیا ابھی بات یہ دلی کے کبوتروں کی یا یہ بچکانے کی ان کی نہیں ہو رہی ہے ابھی بات ہو رہی ہے تم لوگ ہیں نا یہ کی چیز میں اٹکے ہوئے ہو رہے ہیں ابھی بات ہو رہی ہے ایک کام کرو نا یہ جو مدرسے کے بعد جا کے مار رہے ہیں مندیر کو توڑ رہے ہیں مندیر تو ابھی تک ایسا کوئی توڑا نہیں نہ کبھی کوئی ایسا مسلمان کرے گا اور ایسا کوئی مسلمان کیا کہ مندیر پہ جا کے توڑا تو سب سے پہلے میں اس کو توڑوں گا کیونکہ ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں سکھایا کہ جا کے مندیر توڑ دو یہ جو مسجد اور مدرسوں کو توڑ رہے ہیں ان کو میں بولوں گا میری ایک بہن ہے یششری جس کا بڑا بری طرح سے ریپ ہوا ہے اس کے گکتان کے اندر وار کیے گئے اس کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا بے سالے اتنا ایک پچھوڑے میں دم ہے نا تو یہ بہن کے لیے لڑا آئی در میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ آپ ان دونوں لڑیں گے یہ حرام گھوروں سے یہ بند کر دو رہے تم لوگ چند پیسوں کے لیے تم دیش کا ماحول خراب کرنا بند کر دو چند پیسوں کے لیے مکتی صاحب اندر ہو گئے سلمان ازری وہ اندر ہو گئے کوئی ان کے دھر جا کے پوچھ رہا ہے کسی مکتی کسی علمہ کسی مولانا نے آواز اٹھائی ان کے لیے ارے جو اللہ سے ڈرتے ہو کسی سے نہیں ڈرتے تم ہو علمہ لوگ مفتی لوگ بڑے 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 علمہ مفتی چھپ بائٹے ہو کیونکہ تم کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا نا ڈر لگ رہا ہے یوسف علیہ السلام کی سنت سے ڈر رہے ہو کبر میں ایسے پیس دیے جاؤ گے تم پچ 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 کالے کالے سامپ تمہارا انتظار کر رہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے ظلم اورا تھا تو تم چھپ کیوں تھیرے کیوں میرے بچے نہیں ہیں میری فیملی نہیں ہیں میرے ماں باپ نہیں ہیں چھپیس مہینہ اتر روڑ جیل کٹا میں نے لیکن میرے اللہ نے مجھے صحیح سلامت شیر کے جیسا بھار لے گیا ہے یہ میرا اور میرے اللہ کا آپسی معاملہ ہے میرا ان پہ یقین اور ان کی میرے پہ رحمت اللہ نے بولا جو میری راہ میں چلتا اس کے ساتھ سکتر فرشتے تینات کرتا ہوں میں بارڈی گائٹ بارڈی گائٹ سکتر فرشتے سیدھے چلتے آنے والوں کو اندھا کر دیتے یاد رکھنا تو میرے سارے پیارے بھائیوں سے تم لوگ کو یہ پرابلم تھی نا میں جیسری رام نہیں بولتا ہوں میں بولتا ہوں میرے ساتھ بہت سارے ہندو بھائی ہیں میرے اب میں نے یہ بولنا شروع کیا ہے کہ مسلمانوں کو السلام والیکم ہندووں کو جیسری رام کیٹلک کو ہلو اور سکھ بھائیوں کو جو بولے سونی حال سستری اکال یہ ٹھیک ہے اب تو میرے ساتھ جڑو یار دیش کے لیے کچھ کرتے انسانیت کے لیے کچھ کرتے لڑائی لڑتے بڑے تپکے کی لڑائی لڑتے یہ صوبے پہ بیٹھے ٹھیکے دار ہم لوگوں بے حکوب بنا رہے بغش سین اصفاق اللہ خان چندر شکر آزاد سکھدے و راج گرو یہ سب بیس بیس سال کے لڑنڈے تھے دیش کے لیے فاسی رٹک گئے ہستے ہستے میرا رنگ دے بسندی چولا وہ دیکھتے ہوئے نا ہم لوگ کو تو ہستے ہوں گے اور روتے بھی ہوں گے کہ حالے یہ نپونسک سب اسفاق اللہ خان مسلمانوں کو دیکھ کے ان کی جان جلتی ہوگی بغش سینگی دیکھ کے ان کو جلتی ہوگی سکھدے و راج گرو کی دیکھ کے ان کو جلتی ہوگی انہوں مسلم سکھ سائی کر کے آ رہے سب سب اپنا اپنا سمال دے اس کے بعد بھی کہاں ہے بھائی چوٹے تھاکور بڑے تھاکوروں کو پریشان کر رہے ستریے تھاکور کو پریشان کر رہے شیعہ سننی کو پریشان کر رہے حلی حدیث والا شیعہ کو پریشان کر رہے ادھر جہاں بھی جاؤ اچھ نیچ بھید بھاؤ تو چلی رہا ہے میں میتھا بچھان تو کون تو بھرا میں نیروہ گوچپوری کا سپرستار بھائی یہ سب سے نکلنا پڑے گا اگر دیش کو بچانا ہے ہمیں ایک ہونا پڑے گا ان کی طرح ورنہ ہماری آنے والی نسلے ہماری آنے والی ساتھ پستے سمجھ لینا ہندو مسلم ہندو مسلم کرتی رہی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں یہ سب چیزوں سے نکل کے لڑائی لڑنی ہیں اور دیلی کے سیلمپور کے میرے بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ کون ہے اصرف نام ہے اس کا افسر 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 نام ہے جو مجھے میسیج ہارے لڑکی ہے اور اس کے ساتھ سسور خود اس میں ملے ہوئے ہیں اللہ سے ڈرو عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا نامردی ہے نامرد ہوگا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور میرے کو کوئی فالوور نہیں سیئے رہے ہیں میرے کو بھائی میرے کو تو فالو بھی مت کرو میں تو چاہتا نہیں ہوں میرے کو فالو کرو بھائی تم اپنے اپنے دھرم گروہ کو فالو کرو اپنے ماں باپ کو فالو کرو ہاں مجھے دیکھنا چاہتے ہو دیکھو جیسے میں نے کل بولا سب سے بڑے ہیرو اس دیش کے کسان اور جوان جوان جو ہمارے لئے گولی کھاتے ہیں ہمیں سنبھالتے ہیں جس میں پولیس آگئی نیوی آگئی آرمی آگئی یہ لوگ کسان جو ہمارے لئے ان اگاتے ہیں جو ہمارے دیش کی ریڈ کی اڈھی ہے کیا مل رہا ہے ان لوگوں کو ان کے بچوں کو اچھی سکولے نہیں ہیں ان کے لئے اچھے گھر نہیں ہیں اچھے کوٹیج نہیں ہیں ان کے لئے کوئی سکیم نہیں ہیں ان کے لئے کوئی سیوائے نہیں ہیں اگر ایک پولیس والا ڈیوٹی پہ مارا جاتا ہے یا ایک آرمی والا ڈیوٹی پہ مارا جاتا ہے اس کی فیملی کو کیا مل رہا ہے کچھ نہیں ایک کسان پھاسی لگا لیتا ہے اپنے آپ کو اس کے گھر والوں کو کیا مل رہا ہے اس کی تو زمین بھی چھنی جا رہی ہے ابھیو لکشمن شرما تٹھپنجی یہ سالے ہیں ہندو مسلم مت کر حرام کے جنے میرے کو معلوم ہے تو بہت بڑا پدوڑی ہوگا کوئی باتیں بولنے کے بات بھی یہاں پہ ایسی باتیں کر رہا ہے شرم آنی چاہیے جو کو ہاں شبہم چودری یہ سب تم لوگ سالوں ایسے نہیں مان ہو گیا نہیں مان ہو گیا ایسے نہیں مان ہو گیا میں کم سے کم میرے چاہنے والوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ میرے یارو ہندو مسلم مت کرو وہ زیادہ سے زیادہ تو کمنٹ آ رہی ہے نا اس میں ایسی والی وہ سب فیک ہے وہ آئی ٹی سیل ہے جو آئی ٹی سیل کے کمینے ہیں جو تیش کے اندر ہندو مسلم کروانا چاہتے وہ ایسی کمنٹیں کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ اور جس سے چار لوگ کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچتا ہے اور وہ پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو لوگوں کی مدد کرو اپنے آس پاس کوئی ظلم ہو رہا ہے تو دیکھو مت اس کے لیے لڑو کیونکہ ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو تھم جاتا ہے خون تو پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زمان پر سواد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ہے